نمشکار مطروں میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاجر ہوں تو دوستو آج میں آپ سب کو ایک اوئل کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا استعمال لنگ پر کیا جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ وہ اوئل ہے اب یہ لگ بگ ختم ہو چکا ہے تھوڑا ہی بچا ہے اسی لئے ہم اسے دوبارہ تیار کر رہے ہیں اور اسی اوئل کی جانکاری آج میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں یہ اوئل دوستو ان بھائیوں کے لئے ہوتا ہے جن کا لنگ کا سائج کم ہوتا ہے وہ اپنا سائج بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے جن کا لنگ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے وہ اپنا سائج باپس لانا چاہتے ہیں اسی لئے یہ اوئل استعمال کیا جاتا ہے اور جن بھائیوں کے لنگ کی نصے ہست میتھونیا کسی بھی بجا سے خراب ہو جاتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں یا پھر ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر اسی وجہ سے ان کے لنگ میں ایریکشن نہیں ہو پاتا ہے ان بھائیوں کی نسو کے لیے بھی یہ جبردست اوئل ہے اسے دوستو 28 دن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے ایک سے ڈیرڈ انچ تک لنگ کا سائج گیارنٹی سے بڑھتا ہے اور جو لنگ کی نسے خراب ہو چکی ہوتی ہیں جو بلوک ہو چکی ہوتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں انہیں بھی یہ اوئل پھر سے رپیئر کر دیتا ہے اور لنگ بلکل نیا ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے دوستو کمجور بلکل مر چکا لنگ بھی کچھ ہی دن استعمال سے لمبا موٹا اور سخت ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے بنانا کس طرح ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو پچاس ایمل شد تل اوئل لے لینا ہے تل کا تیل جو باجارو نہ ہو کسی کمپنی کا ہاتھ سے نکالا ہوا ہو پچاس ایمل تیل آپ نے تل کا لے لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پچیس ایمل جیتون کا تیل لے لینا ہے اور پچیس ایمل آپ نے لونگ کا تیل لے لینا ہے اب دوستو ان تینوں تیلوں کو آپ نے ایک چھوٹی کڑھائی میں ڈال لینا ہے اور اسے اپنے گینس چلے پر رکھ دینا ہے اور نیچے آپ نے میڈیم آگ جلا دینی ہے اب دوستو اس تیل میں جو جڑی بوٹیاں ڈالی جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے پچیس گرام لونگ جائفل اور جابیتری تینوں چیجے پچیس گرام لے لینی ہیں دس گرام اکرکرا ایرانی آدھا گرام اصلی کیسر دس گرام ریگ ماہی نر اور دس گرام کھراتین صاف کیے ہوئے جو کیچوے ہوتے ہیں ان کی مٹی وغیرہ نکال دینی ہے اور دس گرام آپ نے کیچوے لے لینے ہیں دس گرام آپ نے گھڑچی لینی ہے اور دس گرام آپ نے مال کانگنی لینی ہے پانچ گرام شنگرف رومی بینہ شد کیا ہوا اب یہ سبھی جڑی بوٹیاں دونوں آپ نے اچھی طرح کوٹ لینی ہے دوستو باریک پاورڈر اس کا نہیں بنانا ہے آپ نے موٹا موٹا سبھی جڑی بوٹیاں ایک ساتھ ملا کر انہیں موٹا موٹا کوٹ لینا ہے بلکل باریک پاورڈر نہیں بنانا بس اس کے ٹکڑے ہو جائیں اب یہ سبھی جڑی بوٹیاں دوستو آپ نے اپنی کڑھائی میں اس وائل میں ڈال دینی ہے اب میڈیم آج پر دوستو آپ نے ان دواؤں کو اس وائل میں جلتے رہنے دینا ہے اور جب آپ کی یہ سبھی جڑی بوٹیاں اس دیل میں اچھی طرح سے جل جائیں بہت زیادہ بھی نہیں جلانی ہے کیا آپ راکھ بنا لو اتنی بھی نہیں جلانی ہے بس تھوڑی جل کے کالی ہو جائیں تب آپ نے گینس بند کر دینی ہے اور وائل تھنڈا ہونے پر اس وائل کو چھان لینا ہے اور چھان کر کشی شیشی میں بھر لینا ہے اب تھنڈا ہونے کے بعد دوستو آپ اس وائل کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں استعمال اسے صرف آپ نے ایک ٹائم کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ سے تین سے چار بوند آپ نے اوائل ڈالنا ہے اپنے لنگ پر اور اس کی مساج کرنی ہے آپ نے ہلکے ہاتھ سے زیادہ تیج مساج نہ کریں ہلکی انگلی سے دھیرے دھیرے آپ مساج کریں لگ بگ ایک منٹ تین سے چار بوند ڈالیں پھر ایک دو بون ڈالیں پھر مساج کریں ایسے ہی لگ بگ آپ نے تین منٹ اس کی لنگ پر مساج کرنی ہے اور مساج دوستو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف کرنی ہے لنگ کی جڑ سے اس طرح اوپر کی طرف آپ نے مساج کرنی ہے لنگ کے نیچے اوپر سائیڈوں میں چاروں طرف آپ مساج کیجی نیچے سے اوپر کی طرف اور ایک بات دھیان رکھنا ہے لنگ کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے جسے لنگ کا کیپ بولتے ہیں جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے اس پر نہ ہی آپ نے اوئل لکانا ہے اور نہ ہی آپ نے اس پر مساج کرنی ہے باقی پورے لنگ پر نیچے سے اوپر کی طرف لگ بگ دو سے تین منٹ مساج کرنی ہے جیسے ہی آپ کا اوئل سوک جائے پھر دو چار بون ڈال لیں پھر مالیس کریں اسی طرح لگ بگ تین منٹ آپ نے مساج کرنی ہے اب مالیس کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنے لنگ پر یا تو پان کا پتہ ہلکا گرم کر کے باندھ لینا ہے یا پھر ارنڈ کا پتہ باندھ لینا ہے اور اگر آپ پتہ نہیں باندھ سکتے تو آپ ایک اپنے لنگ کے سائج کی کوٹن کی پٹی لے لیں اور اسے اپنے لنگ پر لپیٹ لیں اور لپیٹنے کے بعد دوستو آپ اسے ایسے ہی صبح تک چھوڑ دیں اور صبح آپ جب بھی اٹھیں جب بھی آپ نہ ہنے جائیں اسے صاف کر لیں اسی طرح روج رات کو دوستو آپ نے اسے اٹھائیس دن تک استعمال کرنا ہے اور دوستو پہلے دس ہی دن استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی لنگ کا سائج دیکھ سکتے ہیں خود دیکھ لینا آپ آپ کے لنگ کا سائج پہلے سے کافی زیادہ بڑھ جائے گا اور جن بھائیوں کی نسے خراب ہو چکی ہیں ان میں بلڈ فلو نہیں ہوتا بلڈ فلو کی بجا سے یہ دوستو لنگ میں تناب آتا ہے اور جن بھائیوں کی نسے خراب ہو جاتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں اٹھوٹ جاتی ہیں پھر ان کے لنگ میں تناب نہیں آتا ہے اور اس اوئل سے دوستو آپ کے لنگ کی نسے بلکل کھل جائیں گے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور بھرپور تناب آئے گا دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں ووٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دنیا بات